السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم و معزز ناظرین و سامعین ایک سوال ہے کہ مرد کے لیے چاندی کی انگوٹی پہننا جائز ہے تو مرد کس ہاتھ میں انگوٹی پہنے اور اسے انگوٹی پہننے کے لیے کس ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیے دائیں یا بائیں رائٹ یا لیفٹ تو اس سلسلے میں دونوں طرح کی باتیں ثابت ہیں دائیں ہاتھ میں بھی پہن سکتے ہیں بائیں ہاتھ میں بھی پہن سکتے ہیں البتہ بعض علماء کے مطابق دائیں ہاتھ میں انگوٹی پہننا افضل اور بہتر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے صحابی ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یتخطم فی یمینہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ میں انگوٹی پہنتے تھے اسی طریقے سے حضرت نافع کہتے ہیں کہ ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کانا یلبس خاتمہو فی یدیہی اليسرہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے بائیں ہاتھ میں انگوٹی پہنا کرتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ وہ صحابی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے میں آگے آگے تھے اسی طریقے سے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں بھی یہ مروی ہے کہ وہ دونوں انگوٹی یعنی یہ دونوں انگوٹی اپنے بائیں ہاتھوں میں پہنتے تھے جیسا کہ ترمیزی کی حدیث وغیرہ میں موجود ہے بہرحال خلاصے کے طور پر آپ یہ سمجھیں کہ دونوں ہاتھوں میں اگوٹی پہننا جائز ہے لیکن داہنے ہاتھ میں پہننا افضل اور بہتر ہے البتہ اس تعلق سے ایک اور حدیث مروی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلق سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کہتے ہیں سنن ابی داود کے حدیث نمبر چار ہزار دو سو پچیس صحیح حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس اور اس ہلی میں اگوٹی پہننے سے منع کیا یعنی شہادت والی انگلی اور بیچ والی انگلی میں اگوٹی پہننے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انگلی میں اگوٹی پہننے سے منع کیا ہے ہمیں اس میں پہننے سے بچنا چاہئے بقیہ عمومی بات جو ہے اگوٹی پہننے کے تعلق سے وہ یہ کی آپ اگوٹی پہننے کے لیے دائیں یا بائیں جس ہاتھ کا چاہے استعمال کر سکتے ہیں البتہ دائنہ ہاتھ میں پہننا افضل ہے بہتر ہے تو آپ داہنے ہاتھ کا استعمال کریں اللہ رب العالمین ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے آمین وصل اللہ علیہ وصل اللہ علیہ وصل اللہ علیہ وبرکاتہ اللہ علیہ وصل اللہ علیہ